حکومتی کوششوں کے باوجود برطانیہ میں فسادات جاری ہے وہ ادھر امریکہ میں وہ مسلمان وہاں پہ امریکن ایکسنٹ سے بولتے کہتے ہیں امریکہ کا جھنڈا ہی نہ جلاو پورا امریکہ کو جلا دو یہ کہتے ہیں وہ تو لوگوں نے اٹھنا ہے نا اور اس کے بعد منچسٹر پولیس تھانے کے سامنے جا کر کے اللہ اکبر اور اس کنارے لگائے گئے جو مائیگرنٹ ہیں اور خاص کر کے پاکستانی اور مسلمان جو ہیں وہ تھریکن فیل کرتے ہیں جب وہ تھریکن فیل کریں گے تو جو یہاں کی انڈیجنس پاپولیشن ہے وہ بھی تھریکن مینچسٹر میں انہوں نے مسلمانوں نے دنگے کیا ان کو گلیاں دی پولیس ٹیشن کے سامنے اور انہوں نے ان کو چارجی نہیں کیا چھوڑ دیا ان دو مشتنڈوں کو فرانس میں آتن کی حملے ہوئے ہیں جس میں پاکستانی پکڑے گئے ہیں کل مینچسٹر میں حملہ ہوا تھا اور مینچسٹر میں جو ہوا تھا اس میں بھی پاکستانی انوالت ہے لیکن اب برطانیہ میں جتنے بھی گورے ہیں انہوں نے یہ مطالبہ شروع کر دیا کہ ان کو ان کے گھر بھیجا جائے جو ہمارے خلاف افساتیوں بھڑکاتیوں چاہے وہ انڈین لابی ہے چاہے وہ اسریلی لابی ہے ہمارے جتنے اوورسیس پاکستانی بہن بھائی ہیں وہ اس چیز کو ڈیفیوز کس طرح کرتے ہیں مسکار آپ سبھی کا سواگت ہے ہماری کے کوئی نئی ریاکشن ویڈیو میں دوستو یہ جو ویڈیو ہے نا کافی مجدار ہوگی آپ سب سے نویدہ نہیں گا ویڈیو کو آپ پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دوانا تو چلئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیورپول میں بھی اب دنگے شروع ہو گئے ہیں وہاں پر بھی گوروں نے پھڑے کرنا شروع کر دی ہیں جو کہ ہم بڑے عرصے سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ ضرور ہوگا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی سیولیزیشن کے اوپر باہر سے لوگ آئیں جو کہ ہوسٹائل ہیں اس نظریے کے اس سسائیٹی کے خلاف ہیں اور وہ بدماشی کرتے رہیں کرتے رہیں شریعہ فر یوکے کرتے رہیں ان کی پولیس کو ماریں گاڑیوں کو آگ لگائیں وغیر وغیر جو انہیں فرانس میں کیا جرمنی میں کیا انگلینڈ میں کرتے ہیں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے جو لوکل لوگ ہیں وہ نہ اٹھ کھڑے ہو اور وہی ہوا ہے اب وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور اس میں شدت اس وجہ سے زیادہ آئی ہے کہ تین دن پہلے کیر سٹارمر نے جو کچپ رہا کے مینچیسٹر میں کیا ہوا کچھ نہیں کہا وائٹ چیپل میں بنگلیوں نے کیا کیا کچھ نہیں کہا لیڈز میں جیپسیز نے کیا کچھ نہیں بولے تو یہ تو پھر ہوگا آپ نے ان کو خود بتایا ہے کہ جو بھی دنگے کرے گا ہم اس کے آگے ہتھیار ڈال دیں گے مینچیسٹر میں انہوں نے موسیمانوں نے دنگے کیا ان کو گلیاں دی پولیس ٹیشن کے سامنے اور انہوں نے ان کو چارجی نہیں کیا چھوڑ دیا ان دو مشٹنڈوں کو لیڈز میں جیپسیوں نے گاڑیوں کو آگ لگا دی انہوں نے کچھ نہیں کہا انہوں نے دنگے کیا چھوڑ دیا ان کو بچہ واپس کر دیا انہوں نے بچہ لیا تھا کہ یہ جیپسی پیرنٹس تھے وہ بچہ کی دیکھ بھال صحیح طریقے سے نہیں کر رہے تھے سوشل سرویسی وہاں سے بچے کو ریموو کر دیتی انہوں نے بچے ریموو کیے اور انہوں نے دنگے کیے انہوں نے کہا یہ پڑھیں جی بچے تو آپ کیا وائٹ چیپل میں ادھر بنگلہ دیش میں مظاہرے ہو رہے ہیں تو انہوں نے یہاں پہ شروع کر دیئے یہاں پہ انہوں نے آگے شاگے لگائیں تو وہاں پہ کیا ہوا ہے انہوں نے ہتھیار ڈال دیا تو آپ نے خود انہوں کو بتایا ہے کہ جب آپ دنگے کریں گے تو ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے اور گورے جو ہیں ان کو پر لاتھیاں جاڑتی ہیں جب یہ پچھلے آٹھ مہینوں سے یہ پرو ہماس لوگوں نے وہاں پہ دنگے شروع کیے ہیں کوئی وہاں پہ نکل نہیں سکتا گوروں میں خوف و حراس کا آلم پھیلا ہوا ہے تو زہاری بات انہوں نے اٹھنا تھا یہ ہو ادھر امریکہ میں وہ مسلمان وہاں پہ امریکن ایکسنٹ سے بولتے کہتے ہیں امریکہ کا جھنڈا ہی نہ جلاو پورا امریکہ کو جلا دو یہ کہتے ہیں وہ تو لوگوں نے اٹھنا ہے نا اور وہی ہو رہا ہے اور یہ مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اندر ابھی کوئی کمی آئے گی مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر ابھی مزید تیزی آئے گی ابھی اور دنگے ہوں گے obviously اس کو promote نہیں کیا جا سکتا ہے اس کو condone نہیں کیا جا سکتا ہے اس کو جتنی strictest زبان میں condemn کیا جائے وہی کیا جا سکتا ہے کیونکہ جب آپ law and order کو توڑ دیتے ہیں تو society درم برم ہو جاتی ہے society نہیں رہتی اور یہ بڑا مشکل کام ہے اور یہی مجھے اب نظر آتا ہے کہ اندیا میں جب یہ اس طرح کی دو نمریاں کرتے ہیں وہاں پہ صرف مسلمان کرتے ہیں یہاں پہ بھی صرف مسلمان ہی کر رہی ہیں یہ صرف ایک issue gypsies نے کیا ہے آپ کو recent memory میں فارم بندے نے 17 سال کا تھا وہ لڑکا وہ ہی کا بان تھا لیکن اس کے پیرنٹس تھے روانڈا سے آئے ہوئے تو یہ کام کون کرتے ہیں زیادہ تھا مومنینز اس طرح کی پچھلے تین سالوں میں اس طرح کو کچھ سو کے قریب واقعات ہوں گے جہاں پہ مسلمانوں نے اس طرح کی حرکتیں کیوں ارے بھائی جو اپنی ہی کنٹری میں خاج ہے اپنی ہی کنٹری میں پروبلم کریئیٹ کر رہا ہے اپنی ہی کنٹری میں وہ بھاگا ہے اپنی کنٹری سے اس لیے نہیں بھاگا کہ اس کو اپورچنٹیز نہیں دی کیونکہ وہ تو اپورچنٹی گراب کرنے کے لائے کی نہیں ہے وہ اپنی کنٹری سے اس لیے نہیں بھاگا کہ اس کو کئی مطلب دوسری کنٹری میں جا کے کچھ وہ کرنا ہے مطلب پروگرس کرنی ہے وہ پروگرس کے بھی چھپ نہیں ہے وہ اپنی کنٹری کے اندر بھی اتھ پاتی تھا اب اس کو مولانا صاحب نے پڑھا کے بھیج رکھا ہے میں اسلام کے بارے میں نہیں جانتا میں نے کوئی اسلامی ٹیکسٹ آج تک نہیں پڑھایا میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں میں openly کہہ رہا ہوں کوئی دکت نہیں ہے کہ میں نے نہیں پڑھا لیکن مولاناؤں کو چیتنوں کو سنا ہے اس سے جو سمجھ میں آیا اس سے تو میرا دماغ ہل گیا نا میرے کو مولانا نے نمجھایا مولاناؤں کی ویڈیو دیکھ دیکھ کے سمیں زیادہ لے گیا بشے بھائی لیکن سوچ کے لئے یوروپ جو ہے وہ اس سے تقرار آیا ہے اب یوروپ کو سمجھ بھی نہیں ہے نا کیا کرے اس طرح اس کے ایڈیانز کھڑے ہوئے liberty fraternity equality ارے بھائی تمہارے باپ داداؤں نے جو کیا تھا نا کہ لگ کے فرانس جب سپین کے اندر پورا اسلامی اسلامائزیشن ہو گیا تھا تو پورے سپین کو کھالی کروا لیا تھا تلوار کے دم پہ اور ایک ایک مسلم کو بھگا دیا تھا کہ تم یہاں you are not allowed here وہ اس لیے کیونکہ دونوں کا کلچر اپوزٹ ہے اور مظفر بھائی برا مان جائیں گے لیکن یہ reality ہے جتنا میں نے مولاناؤں کو سنا ہے مولاناؤں کی اکارڈنگ اگر میں کہوں تو اسلام کی نظر میں اسلام کو نہ ماننے والے کو جینے تک کا عدیقار رہی ہے اگر وہ اسلام کو سویکار نہیں کرتا اور یہ چیز دنیا میں ہم جگہ ہے اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بنزمین نتنیاہو کا جو statement ہے وہ کتنا خطرنا اس چیز اس نے پورے کی پورے ڈیفائن کر دیا کی گیلز فور گازہ آر لائک چکنز فور کے ایف سی اسی طریقے سے یہ جو لیبرلز ہیں یہ جو سیکلرز ہیں یہ جتنے بھی ہیں ہوں آر نون مسلم ڈیسکس بھی کرتے ہیں وہ ویسے ہی ہیں ایف دی آر چکنز ڈیسکسنگ آب ڈا گروتھ آف کے ایف سی تکی ایف سی بڑا اچھا ہے ایس کے ایف سی ماملے میں اب مجھے یہ سی سمجھ میں آئی اس کے اور یورپ میں یہ یورپ اسی کنفیوزن سے گزر رہا ہے کانسے اسن آئیڈیولوجیکل کرائیسس کالڈ کنفیوزن اور اس کنفیوزن کے اندر دو گروپس ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں ایک اور دونوں میں سے ایک کو بینیفٹ ہے اور وہ جس اس کو بینیفٹ ہے وہ اپنے بینیفٹس جو شارٹ ٹرم بینیفٹس ہیں انہیں چھوڑنا نہیں چاہتا ہم نے دیکھا جو ہری بھائی نے بتایا پاکستانی کو لے کر تو ہے ایک ان کے ساتھ جیسے کل ابھی آپ نے دیکھا کیا ہوا ہے مینچسٹر میں اس کے بعد آپ نے دیکھا انجم چودری ایک پاکستانی سے ان کو ٹرررزم کے چارج میں ان کو سجا ہو گئی تو پاکستان کیوں ایسے پروڈکٹ بیچ رہا ہے پاکستان کا فیس ٹرررزم کا فیس کیوں بنتا جا رہا ہے یہ جرا سمجھائیے ہمیں آپ بہت شکریہ آپ کا پہلے تو یہ ہے کہ ہری بھائی نے بڑے اچھے طریقے سے ساری چیزوں کو بتا دیا کہ کیوں یہ سارا ہو رہا ہے اس کے پیچھے پاکستانی ہی کیوں نکلتا ہے کہ کوئی بھی اس طرح کا انسٹیڈنٹ ہوتا ہے تو ہمیں اس کے اندر پاکستانیوں کی انوالمنٹ جو ہے نا وہ ڈیریکٹلی یا انڈیریکٹلی وہی نظر آتی ہے تو اس میں میں یہ ہی سمجھوں گا کہ پاکستان کے اندر جو ابھی مدرسے ہیں خاص طور پر ان کے اندر جس طرح کی تعلیم دی جاتی ہے وہ ان کی تعداد کا نہیں پتا ہمیں میں پاکستان کے اندر رہتا ہوں لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ پاکستان کے اندر کتنے مدرسے ہیں اور اس کے اندر کتنے سٹوڈنٹ جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں خاص طور پر اگر غریب علاقوں کی بات کی جائے جیسے جنوبی پنجاب ہے خیبر پختون کا سارے کو میں اس میں شامل کروں گا بلوچستان کے علاقے اور سندھ کا جو دیہاتی لگا وہاں پر کیونکہ سرکاری سکول نہ ہونے کے برابر ہیں جو گورنمنٹ کے سکول ہیں اور لوگ اتنے غریب ہیں کہ اپنے بچوں کو وہ تعلیم جو دلوا نہیں سکتے کسی پرائیوٹ سکول کے اندر یا شہر کے اندر بھیجے تو وہ کیا کرتے ہیں ان کے لیے ایک ایزی وی یہ ہوتا ہے کہ وہ مدرسے کے اندر اپنے بچے کو بھیج کے اپنی جان جو ہے وہ چھڑا دیتے ہیں انہیں نہیں پتا کہ مدرسے کے اندر کیا تعلیم دی جاتی ہے مدرسے کے اندر کیا پڑھایا جا رہا ہے کون کون ان کو پڑھا رہا ہے اور کون کون وہاں پر موجود ہے اور کیا چیزیں وہاں پر ان کے مائنڈ کے اندر بچوں کے مائنڈ کے اندر بٹھائی جا رہی ہیں